اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں سوالات ہیں ایک یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان اتنی سنگین حالات سے گزر رہے ہیں اور اہل حدیث ہیں کہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کا مطلب کیا سوال پوچھنے والا اگر وضاحت کر دے تو اچھا ہے جی ندیم بھائی نے وضاحت کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آمین رفول یدین میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک تشہیر اور پروپیگنڈے کی بات ہے آمین رفول یدین کی بات آپ دیکھیں اہل حدیث میں کتنے ایسے افراد آپ کو ملیں گے ساماج اور معاشرے میں جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس مسئلے پر محنت کرتے رہتے ہیں شاز و نادر میرا اپنا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل حدیث ہوتا ہے یا حدیثیں پڑھنے کے بعد رفول یدین شروع کرتا ہے تو جو نہیں کرنے والے ہیں وہ چھڑتے ایسا کیوں کر رہے ہو مزاک اڑاتے ہیں مکھی اڑا رہے ہو کیا یہ منسوخ ہو چکا تھا اس قسم کے دعوے شروع کرتے ہیں اب وہ بندہ جو اس کو سنت سمجھ کر اختیار کرتا ہے اور سنت ہے تو وہ اس کا جواب دینے لگتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس مسئلے میں الجے ہوئے ہیں تو جو کرنے والا ہے وہ الجا ہے یا جو ٹوک رائے وہ الجا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمارے دین کے مسائل میں سے ایک راسل عبادات نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز بتایا کہ فرض ہے یہ بالکل موٹی سی بات ہے جو میں ابھی لمبی تخریر کیا لمبی تمہید ہو گئی اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے رسول کی بات ماننی ہے تو پورے دین کو اختیار کرنا ہے ہمارا دین صرف سیاسی امور کا نام نہیں ہے صرف روزے کا نام نہیں ہے حج صرف دین نہیں ہے شادی بیا صرف دین نہیں ہے زندگی کا ہر پہلو ہمارے دین کا حصہ ہے ایک مومن بندہ شادی بھی کرتا ہے تو وہ بھی دین ہے اور لین دین کرتا ہے وہ بھی دین ہے رسق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے بیوی کے حقوق عدد کرتا ہے بیوی بچوں کے لیے لقمہ تیار کر کے ان کے موں میں ڈالتا ہے یہ بھی دین ہے عجر و ثواب کا باعث ہے آپ جانتے ہیں تو اب ہم جب دین کی چیزیں اختیار کر رہے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرض ہے قرآن نے فرمایا نماز جب فرض ہے تو نماز کا سیکھنا فرض ہے کی نہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے پاس کل کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے نماز تو فرض کی تھی یہ مجھے پتا تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں اس لئے میں نے نہیں پڑھی یا پڑھی تو غلط پڑھی چلے گا نہیں اسی لئے کہا گیا حدیث میں طلب العلم فرضتن اللہ کل مسلم یہ سوال جواب کے ضمنے میں بھی اس پر غور کر سکتے ہیں کہ علم کا سیکھنا اس لئے ضروری ہے علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ کون سا علم فرض ہے ہر مسلمان کو انجینئر بننا فرض ہے ڈاکٹر بننا وکیل بننا ماہر فلکیات بننا سائنٹیش بننا فرض ہے نہیں کیا بننا فرض ہے کون سا علم حاصل کرنا فرض ہوا جو دین کے ضروری علم ہے اب اس میں کچھ لوگ عالم بن سکتے ہیں سب عالم نہیں بن سکتے تو پھر کون سا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے شرک اور توحید کے جانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا توحید اللہ کے حق کو نہیں جان سکتا اس لئے یہ سیکھنا ضروری ہے کوئی آدمی شرک کرے اور اللہ کو یہ بولے کہ میں مشرک تھا اس لئے کہ میرے باپ دادا نے کیا قرآن میں سورہ عراف میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آدم کی پیٹ سے نکال کر تم کو اس لئے عید و پیمان لیا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ اِنَّا کُنَّا قَنْحَا غَافِلِين ہم اس سے غافل تھے معلوم نہیں تھا یا یہ بھی نہ کہہ سکو کہ باپ دادا نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی ضروریت تھے لہٰذا ہم نے ان کی تقلید کی اور یہ شرک کر لیا تو ہم کو کیوں باطل پرستوں نے جو جناہ کیا اس کی وجہ سے تو ہم کو کیوں ہلاک کرتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن مطلب یہ سیکھنا ضروری ہے توہید فرض ہے شرک حرام ہیں تو سیکھنا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کونسی چیز کو کہتے ہیں اور توہید کیا ہے نماز کو فرض کیا ہے ہر مرد اور عورت پر مسلمان مرد اور عورت آقل بالغ پر تو نماز کا سیکھنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا بیس دن نماز پڑھانے کے بعد ان کو جب رخصت کرنے لگا تو کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیسے تو وہ حدیثوں میں ہم کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے پڑھی تھی اب اس میں جب ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وقت تو انگلی کو حرکت دیتے تھے کب ہاتھ اٹھاتے تھے کب آمین کہتے تھے کب کرتے تھے کب پیشانی ٹیکتے تھے کہاں رکوں میں انگلیاں کہاں رکھتے تھے سجدے میں انگلیوں کو سمیٹھتے تھے کہ پھیلاتے تھے یہ ساری ادایں ہم دیکھیں گے نبی کی کیوں یہ نبی نے بتایا ہے نبی کو کس نے بتایا جبریل نے جبریل کو کس نے بتایا اللہ نے کہتے ہیں مطعمہ مالک کی روایت ہے یا اس میں شرح میں نقل کی علامہ زرخانی نے کہ جس رات میں راج ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پانچ وقت کی فرض کی گئی دوسرے دن جبریل علیہ السلام آئے اور پانچوں وقت کی نمازیں پہلے ٹائم میں پڑھائی دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی اور کہا ہے کہ نماز کا وقت ہے ان دونوں کے بیچے جو دو دن میں نے پڑھائی ہے یہ والی حدیث تو ہر وقت ہے دن والی جو ہے وہ صرف محتمہ میں امام زرخانی کی میں نے پڑھی ہے تو جبریل نماز کا اتنا احتمام اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں آپ یہ بولیں کہ جبریل علیہ السلام اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نماز پڑھائیں دو دن نماز پڑھائی تو نماز پڑھائی تو طریقہ بھی بتایا ٹائم بھی بتایا کہ وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے اس سے نماز کی اور اس کے طریقے کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے ایک بات تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہم دین کے حصے کو جو جس سے مطالق ہے اس کو اہمیت دیں گے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے تو وہ چیز ہلکی نہیں ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہے نبی کی سنت کو کوئی غیر ضروری ہے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کچھ سوالات کیے امام مالک نے کہا کہ مجھے نہیں مالو امام مالک ان کے سامنے ہم ان کے پیروں کے دھل کو نہیں پہنچ سکتے ہم یہاں جواب دینے بیٹھے ہیں اللہ معاف کرے غلطی ہو تو امام مالک نے کئی مسئلے میں کہا ہمیں نے مجھے لادری اور وہ کہا کرتے تھے امام مالک کہ لادری یعنی میں نہیں جانتا یہ کہنا سیکھو اس لیے کہ یہ کہنا آدھا علم ہے اس لیے کہ تم کو پتا ہے کہ تم کو پتا نہیں ہے تم کو علم ہے کہ تم کو علم نہیں ہے یہ آدھا علم ہے تو امام مالک نے جب کئی مسئلے میں اس آدمی سے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تو اس آدمی نے کہا کہ ارے آپ امام مالک ہے امام اہل مدینہ ہے مدینہ والوں کے امام بولے جاتے ہیں کہا ہاں میں مالک ہوں تو کہا اتنی چھوٹی اور ہلکی باتیں نہیں جانتے تو امام مالک کا جواب بتانا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ الرسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات دین پورا کا پورا اللہ کی طرف سے آیا نا تو اللہ کی کوئی بات ہلکی نہیں ہے کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی سور دہر کی کہ ہم انقریب تم پر بہت بھاری بات ڈالیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی بات ڈالی گئی یہ قرآن ہو یا سنت ہو یہ بہت بھاری ہے اس میں ہلکی کوئی چیز نہیں ہے اب اگر کوئی چیز ہم کو معلوم پڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انگلی ہلاتے تھے تو اب دنیا کے لوگ کچھ بھی کہیں ہمارے لئے ایک مومن کے لئے سب سے پسند دیدہ چیز یہ ہوگی اللہ کے رسول نے کسی مقام پر بٹن لگائی تھی تو ہمارے لئے سب سے بہتر ہوگا کہ ہم یہاں بٹن لگائیں اگر کھول دی تھی تو ہم کھول دیں گے اس معاملے میں وہی بہتر ہوگا کیا کوئی یہ کہے گا یہ جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب وہ بادشاہ وقت نے بلایا اور کہا کہ تم نے ایک فتوہ دیا ہے طلاق المقرح اللہی سب شائع زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ تھا کیا آمین رفع الیدین تو نماز کیا یہ تو نماز کا بھی مسئلہ نہیں تھا طلاق کا مسئلہ تھا خلیفہ نے یہ سمجھ لیا کہ میری خلافت میں نے کوئی لوگوں سے زبردستی بیعت لی ہے تو امام مالک دراصل اس کو بھی رت کر رہے ہیں امام مالک کو بلایا کہا اپنا فتوہ واپس لو کہا نہیں لے سکتا قرآن حدیث کی روشنی میں دیا ہے کہا لو ورنہ صدا دیں گے کہا میں کیسے واپس لے سکتا ہوں جبکہ میں نے حق بات کہی ہے ایک سچی بات میں کیسے غلط کہہ دوں کہا ہم صدا دیں گے کہا منظور ہے امام مالک آج کا ہمارا کوئی عالم ان کے آس پاس نہیں پہنچ سکتا بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو وقت کا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو موہ پہ کالک لگائے گئی مونڈے اتار دئیے گئے امام مالک کے مونڈے اتر گئے اس کے بعد ان کا ہاتھ مرنے تک نہیں اٹھتا تھا اسی لئے آج مالکی لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا آپ دیکھیں گے حرم میں تو کچھ لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہیں کہ نیت نہیں بانتے رفضہ نہیں کرتے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ امام مالک کا مسلک ہے جبکہ امام مالک کا مسلک نہیں ہے امام مالک کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا تو ان کے بعد شاگردوں نے ان کا یہی موقف نکل کر دیا تو آج مالکی اسی پر عمل کرتے ہیں موہتتہ میں انہوں نے نیت باندھنا بھی نکل کیا ہے رفضہ دین کی حدیث بھی نکل کی ہے موہتتہ امام مالک پہ تو امام مالک کے مونڈے اتار دئیے موہ پہ کالک لگائی گدھے پہ بٹھایا اور شہر میں بستیوں میں بازاروں میں گھمایا لیکن امام مالک شرمائے نہیں دبے نہیں واپس نہیں لیا کہ یہ تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے کیا اس میں علجنا امام مالک نے کہا میں یارفنی من عارفنی فقد عارفنی جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے ومن لم یارفنی فل یارف اور جو نہیں پہچانتا وہ پانچ پہچان لے اور میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں میں اس پہ قائم ہوں ایک پہلو اس کا یہ ہوا لیکن ایک دوسرا پہلو جو اس سوال میں چھپا ہوا ہے وہ یہ کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا اہلِ حدیث جماعت ان مسائل کو وہ اہمیت دیتی ہے جو اس کی اہمیت نہیں ہے یا دوسرے اہم مسائل کو چھوڑ دیتی ہے تو میں نے ارز کیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اہلِ حدیث کا بنیادی مسئلہ آمین رفو الیدین ہے ہی نہیں آرے آمین رفو الیدین کہ نہ ماننے والے چونکہ ہمارے یہاں ہم اہناف زیادہ ہیں ہمارے گرد و پیش میں اس لئے سمجھتے ہیں کہ صرف اہلِ حدیث مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے رفو الیدین ہنبلی بھی کرتے ہیں شافعی امام شافعی کے ہاں تو شوافع کے ہاں تو بہت سکتا ہے آپ کے کوکن میں چلے جائیے آپ اہلِ حدیث اور شافعی میں فرق نہیں کر پائیں گے اس بنیاد پر کیونکہ شوافع سب کے سب رفو الیدین کرتے ہیں تو اہلِ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے خلیئے اس لئے اہناف کو تو اس پہ بحث بھی نہیں کرنا چاہیے جب آپ خود بولتے ہو کہ چاروں مسئلک برحق ہیں تو چاروں مسئلک میں تو رفو الیدین ہے آپ کے اس میں نہیں ہے تین مسئلک میں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شافعی مسئلک کے ماننے والا ہے امام شافعی کی تقلید کرتا ہوا رفو الیدین کرتا ہے آمین زہرن بولتا ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ صحیح ہے اس لئے کہ امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے اور ایک اہلِ حدیث کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا ہی چاہیے اس کے بگر نماز نہیں ہوگی اندر رکو بادر رکو رفو الیدین کرنا چاہیے آپ مرتے تک وہ وفات تک یہ کرتے رہے اس لئے ہم کرتے ہیں آپ آمین بل جہر کی تعلیم دیتے رہے اس لئے ہم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ آپ غلط ہو یعنی ہم رسول کی اتبا کرے تو غلط وہ شافعی امام شافعی کی تقلید کرے تو صحیح کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ امام شافعی کا درجہ اللہ کے رسول سے بڑا ہوا ہے کیا آپ ان مسائل میں کس طرح الجے ہوئے ہیں آپ غور کیجئے رہ گئی بات یہ کہ ہم اس میں الجے ہوئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں یہ شعور کہ کس مسئلے کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے دینا چاہیے اہل حدیث سے بہتر کوئی نہیں جانتا مسجد میں ہوں اللہ کے گھر میں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ اہل حدیث جانتا ہے اور کس بنیاد پہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ اور بنیاد شاید اس پہ بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کون سا ہے بتائیے آپ لوگ سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے توہید یہ جو آپ نے جواب دیا ابھی کئی مجلسوں میں آپ جائیے بیس بیس سال جماعتوں میں گھوم کے آئے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے محنتیں کر رہے ہیں وہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے میں کوئی تنز نہیں کر رہا ہوں سوچنے کی بات ہے اہلِ حدیث کا دعوت اور تبلیغ اور دین کا پورا کا پورا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر چلتا ہے انبیاء کے طریقے پر چلتا ہے ہماری دعوت بھی انبیاء کے طریقے پر چلتی ہے ہمارے تربیت اور تعلیم کا مسئلہ بھی انبیاء کے طریقے پر چلتا ہے اور یہی حق ہے نوح علیہ السلام نے سالے نو سو سال دعوت دی قوم نے توہید کو قبول نہیں کیا توہید سے آگے سبق بڑھایا نہیں حکومت اور پھلاں اور پھلاں فضائل اور یہ سب نہیں بحث کی ابھی توہید مانو کسی بھی نبی نے جس کی قوم نے توہید کو قبول نہیں کیا نبی نے اگلا سبق دیا ہی نہیں اللہ تعالی نے بتایا ہی نہیں یہ بنیاد ہے ہر نبی کی دعوت کا آغاز توہید ہے انتہا توہید ہے بچے کو تعلیم دے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ سکھائے کلمہ توہید مرنے لگے تو آدمی کا کلمہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا توہید کے ماننے والوں کے لئے جنت ہے توہید کا انکار کرنے والوں کے لئے جہنم بنی ہے توہید سے ساری خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے ساری خرابیاں شرک سے پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ توہید ہی میں پڑے رہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے ابھی ایک صاحب نے کہیں عرب کا وہ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا ایسی مجلس میں کہ بھئی اس پہ خطاب کیجئے کہ قرآن میں سب سے اہم حکم کیا ہے تو انہوں نے توہید کو بیان کے تقریر کی دو روز کے بعد ان کے ایک استاذ کو ایک اخوانیوں نے جماعت اسلامی والوں نے جو ہے بولا اور انہوں نے فون کر کے سوال کیا کہ ارے کیا قرآن میں صرف توہید ہی ہے وہ مجھ سے بتانے لگے تو میں نے کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون لوگ دین سمجھتے نہیں ہیں اور دین کے سپاہی بن جاتے ہیں دائی بن جاتے ہیں مبلغ بن جاتے ہیں توہید کی سوا کچھ ہے ہی نہیں توہید نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب